جس اللہ نے زندگی کو پیدا کیا جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس اللہ نے انسان کے لئے سکون جس چیز میں رکھا ہے اسی میں ملے گا اس کے علاوہ کسی چیز میں اس کو سکون نہیں مل سکتا وقتی طور پر اپنے آپ کو وہ تسلی ضرور دے سکتا ہے مال کی ریل پیل ہر طرح کی اسائش سہولت اور آسانی اس کو وقتی طور پر تھوڑا سا دلاسہ تو دے سکتی ہیں لیکن یہ جو دل میں سکون ہے یہ اس کو ملے گا وہیں جہاں اللہ نے رکھا ہے اور نادان ہے وہ شخص اور اگر وہ مسلم اور مومن ہے تو انتہا درجہ کا نادان ہے کہ جس شخص نے سکون اور اتمنان کو تلاش کرنے کے لئے کوئی بھی ایسا ذریعہ اور کوئی بھی ایسا وسیلہ استعمال کیا جس میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا پڑا لکھا ہو ڈگریز کے اس کے پاس ڈیر ہوں لیکن وہ عقل مند نہیں ہم نے اب جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے لئے سکون اور راحت کا مرکز کیا ہے یہ تو بڑی عام سی بات ہے آپ نے یہ آیت بار بار سن رکھی ہوگی سورہ بار کی آیت نمبر اٹھائیس کہ اللہ نے سکون اور اتمنان کس چیز میں رکھا ہے اللہ نے سکون اور اتمنان اپنے ذکر میں رکھا ہے پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے جس میں اللہ نے سکون رکھا وہ ذکر سے مراد کیا ہے اس کی انتہائی جامعیت کے ساتھ اگر ذکر کی ہر ایک قسم کو ہم شامل کر لیں تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ ذکر جس میں اللہ نے انسان کے لئے سکون رکھا ہے وہ ذکر اس سے مراد اللہ کی نازل کردہ تعالیمات ہیں قرآن کی سورہ میں اور حدیث کی سورہ میں لوگوں نے سمجھا کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ تسبیح اٹھاؤ دانیں گھماؤ کاؤنٹر اٹھاؤ کلک کلک کرو اور بس سکون ملے گا لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تسبیح کی کسرت کرنے والے لوگ ذکر اذکار اور آدھ و وظائف کی کسرت کرنے والے لوگ بھی دل میں اتمنان نہیں پاتے کبھی کبھی کیوں یہ ذکر کا ایک حصہ تو ہے لیکن پورا ذکر نہیں ہے سورہ حجر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آیت نمبر نور میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرُ بِلَا شُبَا ہم ہی وہ ہیں جس نے ذکر الذکر نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَوْفِظُونَ اور ہم ہی وہ ہیں کہ جس نے اس ذکر کی حفاظت کرنی یہاں ذکر سے کیا مراد ہے اللہ کی نازل کردہ تعالیمات صرف قرآن نہیں نازل کردہ تعالیمات وہ قرآن کی سورہ میں ہوں وہ حدیث کی سورہ میں ہوں دونوں ہی اس میں شامل ہیں دنیا میں جس شخص نے اس وعی کی تعالیمات کو اپنایا سیکھا اپنایا عمل کیا دنیا میں ایسا شخص کبھی بھی غیر مطمئن نہیں ہو سکتا دنیا میں اعتبار سے جتنی بھی مشکلات آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایسی آفتیں آئیں کہ ان کے سنوں پر آرہ رکھ کر دو ٹکڑے کر دیا گئے ان کے جس میں لوگے ایسی کنگیاں چلائیں گئیں کہ ان کنگیوں کے ذریعے ان کے جسم کا گوشت نوچ لیا گیا ہڈیاں لگ کر دی گئے لیکن وَلَمْ يَسُدَّهُ ذَيْدِكَ عَمْ دِينِهِمْ رواح مسلک ان تمام تکاریف نے بھی ان کو دین سے نہیں ہٹایا وہ بڑے اتمنان سے اپنی جان کو قربان کرتے گئے بڑے اتمنان سے اتنے بڑے بڑے زخم سہتے گئے جن کے دلوں میں یہ سکون بس چکا ہو وہ کبھی بھی پھر اس سے پیچھے نہیں اٹھتے ہیں اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك